اسلام علیکم ویور ویور اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے پلیز اسے سکپ مت کرنا لسکنٹ تک ضرور دیکھنا اسلام علیکم میں تیوبہ زیاہ ہوں آج میں بہت کڑوی اور ذرا تلخ گفتگو کرنے لگی ہوں ذرا حسل ہے اور برداشت سے سنیے گا آپ ہی کا بھلا ہے کمارا اور کماری اس کو کہتے ہیں جو شادی سے پہلے کسی انٹاچڈ ہو جس نے کسی کے ساتھ سیکس نہ کی ہو ٹھیک ہے حالات اس طرح کے پاکستان کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب لوگ انمیریڈ لفظ استعمال کرتے ہیں کمارا کماری کا کامی کرتے ہیں کیوں کہ والدین جو ہیں انہوں نے آنکھوں پہ پٹی کانوں میں انگلیاں اور زپ باہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ مجھے بتائیں یہ بہت پرانا زمانہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیک ورڈ کہلاتے ہیں آج کی نصر اسے شاید بیک ورڈ کہتی ہے جب مائیں محلے دی مہندی ویچے بھی کونیاں نے انہیں سا جان دین دے شادی مہندی ویا سیاستے بہت دور دی گل کہ جی کونی ساڈی جوان جلسے چھ جاری ہے جلوس چھ جاری ہے کمپین کر رہی ہے اور ملک میں ایک انقلاب لا رہی ہے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ہوتے دس ہزار بندہ ہمدہ ہے اور جناب مفت کا مال کون جانے دیتا ہے اور وہ آج کل تو یہ حالات اتے جاری ہیں کہ مرد حراس ہو رہے ہیں کہ جناب اتے ڈگڈی کی پہن دی جانے میں نے آپ کو کہا تھا تلف گفتگو ہے یہ بیٹیاں جو آپ نہیں سنبھال کے رکھ رہے اور بیٹے یہ زمانہ زیادہ دور کرنی جب والدان کہتے تھے کہ مغرب تک لڑکے گھر لوٹ آئیں سورج گروپ انہیں سے پہلے لوٹ آئیں اور بیٹی کو تو کہیں جانے اپنی آنکھوں سے کالیج سکول کے دروازے پہ باپ اور بھائی اتارتا تھا اور دروازے سے لیتا تھا اور اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھتے تھے شادی تک اور کماریاں بیٹیاں پیش کر دیتے تھے اور ہزبنٹس کو اکے اب جب آپ کی بیٹیاں راتوں کو گائب دنوں کو گائب چاہے وہ درگاہوں کے جا رہی ہیں کسے پیر کو جا رہے ہیں پیر نہیں کو جا رہے ہیں سب آپ کی بیٹی آپ کے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے غیر محفوظ ہو چکی ہے اور پھر ہوسٹلز میں ہوسٹلز کہ تو تصور سے جان پاکستان میں جاتی تھی کہ بیٹی ہوسٹلز نہیں پانیا اور مطلب کہ کہاں سے ہم کہاں آگئے ہیں خدا کا خوف کرو یہ لڑکیوں کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ جو لڑکے تمہیں یا بابے شوگر ڈیڈی تمہیں لالچ دیتے ہیں یہ چیزیں دکھاتے ہیں تو یاد رکھو کہ مرد بیوی ہمیشہ کمواری ہی چاہتا ہے اور مردوں کو بھی لڑکوں کو بھی غور سے سن لینا چاہیے کہ جب تو چار پانچ لڑکیاں استعمال کر چکا ہے تو سوچ کے تیری بہن بھی شاید استعمال ہوئی ہو تو سوچ کے تیری بیٹی بھی استعمال ہوئی ہو تو پھر چھوڑ دو یہ کہنا کہ ہمیں کمواری بیوی چاہیے ہمیں کموارا شوہر چاہیے چیٹ کیوں کر رہا ہے ہمارے شوہر گرل پرینٹ کیوں بنا رہا ہے سوشل میڈیا پہ لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کیوں کر رہا ہے ہماری بیوی سارا دن یہ چھپ کچھ کی کیا رہا ہے کیونکہ یہ جرم گھر سے ماں باپ سے شروع ہو کے بھائیوں اور شوہروں اور باپوں تمہاری کی بغیرتی پہ آکے اس کا اینڈ ہوتا ہے